نمسکر دوستو آپ سبی کا سواغت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل منی اوڈیسٹل نیوز ایم ڈین پر دوستو بات کرنے والے ہیں جیو فائنینسل سرویسز لیمیٹیڈ سٹوک کے بارے میں سوگس ابھی کے ٹائم اس سٹوک میں دوستو کافی بڑی ریلی نظر آئی ہے ساتھی ساتھ دوستو پسلے ونیر کی جو ٹوپ فرائز تھی وہ بھی آج نئی فریس ایڈ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے تو فلال کمپنی کا جو ریجلٹ ہے اس کے ڈیٹ فائنل فیکس گنی سفریل ہو چکی ہے پر اس سے پہلے کتنی ریلی نظر آ سکتی ہے کمپنی ڈیوڈین بونس کو سپی آؤٹ کرے گی یا نہیں تو دوستو اس کو لے کر ابھی کے ٹائم کیا اپ ڈیٹ رہنے والی ہے تو جانکاری کافی ایمپورٹینٹ ہونے والی ہے اینڈ تک بنے رہینا پرائز کا روپ میں اگر ہم بات کرے تو دوستو آج کی جو فریس کلوزنگ نظر آئی ہے تین سو بہتر روپے ستر پیسے پر کلوزنگ دیکھنے کو ملی اور پس لئے ونیر کی جو ٹوپ پرائز تھی وہ بھی آج نئی لگ سکی ہے تین سو اٹھتر روپے پچیسی پیسے آج کی جو نئی فریس پرائز ہے وہ بن سکی ہے تین سو اٹھتر روپے پچیسی پیسے کیونکہ دوستو میں نے آپ لوگ کو لاسٹ انلیسز پر بھی بتایا تھا کہ یہ اسٹوک آگے سے لگر دوستو ریٹن کافی سٹرونگ دینے والے ہیں چپڑ پار ریٹن جو ہے وہ کنٹینیشنل ہم لوگوں کو مل سکتے ہیں اور وہی ڈیٹا اب یہ کی ٹائم دیکھنے کو جیو فائنینسل سریفیسیز میں دیکھنے کو مل رہا ہے ریجن یہ دیکھنے کو مل ہے کہ کمپنی کے اوپر کسی پرکار کا بھی کرج نہیں ہے ساتھی ساتھ دوستو کرج نہیں ہے تو اس لئے دوستو لگا تھا جو پرموٹرز کی جو اسیداری تھی وہ اس کمپنی کے اندر کافی سٹرونگ نظر آ رہی ہے ساتھی ساتھ اگر بات کی جائے ایف آئی اور ڈی آئی کا جو آنکھڑا ہے وہ بھی کافی سولیڈ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے تو آگے جل کر کافی بڑی آئر جو ریلی ہے وہ ہم لوگوں کو نظر آ سکتی ہے کیونکہ اب بات کریں خاص کر لاسٹ ریجلٹ کی تو کمپنی کو لاسٹ ریجلٹ کے اوپر 294 کروڑ کا پروفیٹ ہوا تھا پر اس ریجلٹ کے لئے اگر بات کی جائے تو انمانیز جو دوستو پروفیٹ لوز جو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو پروفیٹ کے اگر خاص کر ہم بات کریں تو کمپنی کا پروفیٹ دوستو ایک بار فٹ شے بڑھتا ہوا نظر آ سکتا ہے جو 294 کروڑ نظر آ رہا تھا وہ اس ریجلٹ کے اندر دوستو اگر دیکھا جائے تو 320 کروڑ تک اور لڑی پہنچ سکتا ہے تو کئی نہ کئی ایک اچھا ڈیٹا یہاں پہ اپ ڈیٹ کے دور پر نظر آ سکتا ہے اور 29 اپریل کو جب ریجلٹ آئے گا تو دوستو کئی نہ کئی ایک اچھی ریکووری نظر آ سکتی ہے رہی بات دوستو تارگیٹس کی تو تارگیٹس دوستو 400 فلس دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ اب ایک ٹائم 400 فلس کا جو آنکڑا ہے وہ 100% دوستو کنٹینیس لی دیکھنے کو ملنے والا ہے اور جو ریٹن ہے وہ کئی نہ کئی ہائی لیول کا نظر آئے گا کیونکہ مارکٹ کےپ کمپنی کا کافی ہائی نظر آ رہا ہے دو لاکھ سنتیس ہزار کروڑ کا تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا مارکٹ کےپ کے طور پر کمپنی مانی جا سکتی ہے اور اب ایک ٹائم فائننس انویسٹمنٹ سیکٹروں میں کمپنی کا جوشتان ہے نمبر تین پر نظر آ رہا ہے تو کمپنی آگے چل کر دوستو ایک بڑی آ ریٹن ہم لوگ کو سچ میں دلانے کی جو سمتہ ہے وہ رکھنے والی ہے کیونکہ اگر ہم پانچ سی سیسن کے بات کریں تو کمپنی کا جو ریٹن تھا وہ بھی کافی اچھا ہائی نظر آیا لاست ایک مہینے کے اگر ہم بات کریں تو لاست ایک مہینے میں دوستو 328 روپے سے سٹوک کی ریلی بڑھے کر ہم لوگ کو جو نظر آئی وہ آج 378 روپے 85 پیسے تک بھی نظر آ چکی ہے تو اولیڈے دوستو ریٹن ایک سے بڑھ کر ایک پوجیٹیو ڈیٹا کے طور پر نظر آنی والا ہے لاست ونیئر کے اگر ہم بات کریں تو دوستو لاست ونیئر کا جو ریٹن ہے وہ کافی ہائی نظر آنی والا ہے فیلال آگے بڑھنے سے پہلے بتا دو چینل پر نائے ہو چینل کا ضرور سسکراب کر لینا اور بیل آئیک کا نوٹفیکیشن اور پر ضرور سے سیلیکٹ کر لینا کیونکہ دوستو اب ایک ٹائم زیو فائنینسل کا اب ایک ٹائم دوستو آج کے انٹریڈے کا کاروبار وولیوم اگر ہم بات کریں دوستو اس پر جو وولیوم نظر آئی ہے 324 لاکھ یعنی 3 کروڑ 24 لاکھ سیر کا آج کے انٹریڈے کے اوپر کاروبار نظر آئے ہے جس میں ویلیو جو دیکھنے کو نظر آئی ہے ٹوٹل سیر کی آج 1213 کروڑ کی ویلیو نظر آئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ہونے والا ہے کہ آج کی سیسن کے اندر سنگل آج کی سیسن کے اندر دوستو جتنے سیر ہولڈ ہوئے ہیں جتنے سیر ہولڈنگ پر نظر آئے ہیں وہ نیکسٹ مارکیٹ کے لئے ہو یا چاہے دوستو آگے کے فیوچر کے لئے ہولڈنگ پر نظر آئے ہو تو وہ دوستو ڈیلیوری کے روپ میں مانے جاتے ہیں اور وہی ڈیلیوری ابھی ٹائم ڈیٹا کافی سٹرونگ ڈیٹا نظر آئے ہیں تو کئی نہ کئی دوستو جو کونٹیٹی کا ٹریڈ ہائی نظر آئے ہیں اور وولیوم اگر دیکھی جائے تو جو ہولڈنگ پر نظر آئے تو وہ بھی کافی اچھی نظر آئی ہے تو ابھی ایک ٹائم دوستو میں تو آپ لوگو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس سٹوک کو اپنے پورٹفولیو کے انویسٹمنٹ میں بنائے رکھ سکتے ہیں ابھی ایک ٹائم دوستو دوستو کمپنی کی بیسک ڈیٹا کی اگر ہم بات کرے تو دوستو کمپنی کی جو بیسک پریس جو نکل کے آئی تو وہ تھا ہم لوگو کافی اچھی دیکھنے کو مل چکی ہے پر ابھی ایک ٹائم دوستو کئی نہ کئی کمپنی کی جو سٹوکس بھی ہائی نظر آ رہی ہے تو دوستو آنے والے دوستو فیوسر پر تھوڑی ہی جو ہے نیگٹیوٹی یہاں پہ سوک کر سکتی ہے کیونکہ دوستو ابھی ایک ٹائم کسی بھی کمپنی کے اگر بات کی جائے تو دوستو سٹوکس بھی ہائی ہونا ایک نیگٹیوٹی کے روپ میں مانا جاتا ہے ایک اچھے ایکسپرٹ کے مطابق فیلال کمپنی کی فیش ویلیو دس روپہ دیکھنے کو ملنے والی ہے پوجیٹیو فیش ویلیو رہنے والی ہے مارکٹ کیپ میں آپ لوگو سیر کیا پر ابھی ایک ٹائم دوستو کمپنی کا ابھی ایک ٹائم جس پرکار میں بات کر رہا تھا دوستو ہولڈنگ کی تو کمپنی کے اندر دوستو پرموٹرز کے جو اسصداری ہے وہ 47% کی رہنے والی ہے دی آئی کے اگر بات کی جائے تو 13% ایف آئی کے اگر بات کی جائے تو لگ بگ 20% اور ابھی ایک ٹائم پبلک ہولڈنگ پر بھی بات کی جائے تو لگ بگ 20% کی ہولڈنگ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے فیلال کمپنی کے جو فائنینسل ریجلٹ ہے وہ گنیس افریل کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں اوفیشل ڈیٹ جو ہے وہ بھی ہم لوگوں کو مل چکی ہے تو کئی نہ کئی دوستو جتنا ہوسے کے پیسنس کے تاتھ ابھی کی ٹائم بائی کر کے ہولڈنگ بنا سکتے ہیں رہی بات ڈیوڈینڈ بونس کی تو کمپنی نے دوستو کوئی اوفیشل آنانسمنٹ کی نہیں ہے کمپنی ابھی تک ڈیوڈینڈ بونس پہ آؤٹ کر نہیں رہی ہے فیلال ویڈیو پہ سندھائیت ویڈیو کو لائک کر دینا فیلال انیویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنے فائنینسل ایڈوائزر سے سلاح ضرور لے لینا اور اپنی یہ پرسنال ریسرچ ضرور شے کر لینا دوستو میں ایجیوکیشن پرپس کے لیے یہ جانکاری آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر رہا ہوں ویڈیو فسندہیت ویڈیو کو لائک چینل پر نئے ہو دوستو چینل کو سسکرائب اور جانکاری کو جیدہ شیدہ سیر ضرور شے کر دینا ملتے نیکٹ امیزنگ ویڈیو تب تک کے لیزاز دیجئے جیسری کشنا تھانکس رو سنگ اس مائی ویڈیو